اسلام علیکم ویورس جیسا کہ میں نے پریویس کلاس میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہم ایمازون اونلین آر بیٹرائج کو پڑھیں گے کہ ایمازون اونلین آر بیٹرائج کیا ہوتا ہے جی تو موسٹ ویلکم آج ہم پڑھیں گے ایمازون اونلین آر بیٹرائج کیا ہوتا ہے چلے جی سیم اسی طرح اس کا ایمازون ہولسل کے ساتھ تھوڑا سا کنیکشن ہے چلے ہم وہ تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایمازون اونلین آر بیٹرائج کا ہولسل کے ساتھ کیا کنیکشن ہے اچھا تو ہم کیا کرتے ہیں ہولسل میں ہم کیا کرتے ہیں ہولسل میں ہم ایک برینڈ سپلائر ہولسلر یا ڈسٹریبیٹر سے ہم ان سے اجازت لے کے ان سے کمیونکیشن کر کے ہم ایک ان سے پروڈک خرید کر لاتے ہیں سستے اور آگے سیل کرتے ہیں مہنگے اچھا یہاں پر ایک چھوٹا سا کونسپٹ ہے آپ لوگوں کو میں اونلنٹ آرمیٹرائی سمجھاؤں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کونسپٹ سمجھ لیتے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ریٹیل اور ہولسل میں کیا فرق ہوتا ہے ریٹیل ہولسل, ریٹیل سپلائر یا ریٹیل ہمارے جو برینڈ سے پروڈک خرید ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے اچھا جو ریٹیل پرائزز یا پھر ریٹیل مارکٹ ہوتی ہے اس کا مقصد کہ وہاں پر ہمیں جو لوکل کسٹومرز کو پروڈک جا رہی ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں ریٹیل جو کہ بی ٹو سی مرڈل ہوگا بزنس ٹو کسٹومر سو ہم جو مرڈل کرتے ہیں ہم ری سیلرز بنا چاہتے ہیں اچھا ہمارے پاس ہم کیا کرتے ہیں اچھا جو online arbitrage کی طرف آتے ہیں یہ تنا سمجھ آ گیا اچھا online arbitrage کی طرف بڑھتے ہیں online arbitrage میں کیا کرتے ہیں same ہم FBO wholesale کی طرح پروڈک دونتے ہیں اسی پروڈک کو اب ہم wholesale میں کیا کرتے ہیں ہم authorized supplier کی طرف جاتے ہیں authorized means کہ ہم اجازت لیتے ہیں ان سے communication کرتے ہیں ان کا MOQ sign کرتے ہیں اس کا MOU کے اوپر ہم sign کرتے ہیں everything ہوتی ہے agreement ہوتا ہے اس کے بعد جا کے ہم FBO wholesale میں product sale کرتے ہیں same model اسی طرح تھوڑا سا فرق تھوڑا سا فرق کیا ہے online arbitrage میں ہم products same طریقے سے دونتے ہیں ہمارے criteria تقریباً same ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز کی کمی ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم brand سے approval نہیں لیتے ہم supplier سے approval نہیں لیتے ہم کیا کرتے ہیں ہم brand approval لینے سے بجائے ہم direct Walmart سے Sam's Club سے Coastco سے جو بھی retail market جو کے اچھی pricing دینے والی کوئی بھی website ہو ہم وہاں پر جاتے ہیں products ہستا خریدتے ہیں for example ہم نے 10 unit sell کرنا ہے ہم کیا کرتے ہیں 10 unit Walmart سے order کیے اور ان کو اپنے prep center لے کر آئے prep center لے کر اس کو ہم نے ان کے ڈببہ بغرا change کی یا اس کا جو بھی condition ہم نے change کی اور ایک اچھا product بنا کے 10 یا 15 یا 20 یا 100 unit sell لے ہیں ٹھیک ہے اس میں کافی sellers کو پریشانی کا آواز بنتے ہیں کافی sellers کو پریشانی ہوتی ہے اور اس میں amazon جب invoices مانگ لیتا ہے amazon کہتا ہے کہ آپ نے agreement کیا تھا brand کے ساتھ وہ مجھے دکھائیں تو وہ ایک موڈل ہے جس میں نہ تو amazon کبھی inventory جو نہ ادھر ادھر کرتا ہے نہ تو ہماری کبھی list بند ہوتی ہے نہ تو ہمیں brand کو تنگ کرتا ہے نہ ہمیں product authenticity complaint آتی ہے نہ ہمیں product IP complaint آتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگ پریشان نہ ہو آپ لوگ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں چیزیں چھوٹی چھوٹی کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے رائٹ ایک بار پھر آپ لوگ سے کہہ دوں کہ ہم complete course کے ساتھ ایک ایک چیز کو elaborate کریں practically لے کر چلیں آپ لوگ کو complete سمجھ آئے اور ایک successful business model تیار کریں اور اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ لوگ بتاؤں گا آنے والی ویڈیوز میں کلائنڈ کس طرح لے کر آتے ہیں ایف بی والسل کے اور اگر آپ لوگ نے اپنا business کرنا ہے آپ لوگ کے پاس کتنی knowledge اور کتنا آپ لوگ experience ہونا چاہیئے کہ آپ لوگ ایک successful business کھڑا کر سکتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ